موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کیپٹل ہل میں امریکی کانگریس کے عرقان سے گفتگو کرتے ہوئی حقیقت باہمی اعتماد اور اعترام پر مبنی تعلقات کی بہالی کی امید کی ہیں بری فوج کے سربرانے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ کے سات ملاقات میں افغان امن عمل کے خصوصی حوالے سے علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے اطلاعات کے بارے میں معامل خصوصی نے کہا ہے کہ امران خان اپنے امریکہ کے دورے کے دوران کشمیریوں کے حقوق کے مضبوط ترجمان بن کر سامنے آئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے علاقے کشتوار میں بھارتی حکام نے نماز جمعہ کے دوران مسلمانوں کی کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شرکت پر سخت پابندیاں آئیت کر دی ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ میرے دورے اور امریکی صدر سے ملاقات کے بعد امریکی عوام پاکستان کی اہمیت اور مصبت کردار سے بہخوبی آگاہ ہوں گے کیپٹل ہل میں امریکی کانگریس کے عرقان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ قریبی تعلقات رکھے ہیں اور امید ظاہر کی کہ اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات دوبارہ بحال ہوں گے امران خان نے امید ظاہر کی جس میں انہوں نے امریکی قیادت پر واضح کیا کہ ہمیں اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی دو طرف تعلقات کے ذریعے مستقبل کی حکمت عملی وضا کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تمام ممکنے کوششیں کر رہا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں خاطر کا کامیابی حاصل ہوئی ہے تہم انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آسان حدف نہیں تھا انہوں نے کہا اس سے پہلے امریکی کانگریس کی سپیکر نینسی پلوسی دیگر ارکانی کانگریس اور پاکستان امریکہ کے شریک چیئرمن نے کیپٹل ہل میں وزیراعظم کا گرم جوشی سے استقبال کیا وزیراعظم شاہ محمد قریشی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید مستحکم بنانے میں امریکی کانگریس کا کردار اہم ہے وزیراعظم امرائم خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقبین پاکستانی ملک کا قیمتی احساسہ ہیں جو آپ اوورسیز پاکستانی ہیں آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پپک کمفرٹ فیکٹر سے نکل کے گھروں سے نکل کے یہاں مشکل کام کیا پہر پہ کھڑے ہوئے کئیوں نے زیادہ ایکسیل کیا کئیوں نے میڈیم لیول لیکن آپ اس معاشرے کے اندر کمپیٹ کر رہے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کی پہچانوں ایک سچی قوم دلیر قوم وزیراعظم عمران خان امریکہ کے اپنے انتہائی کامیاب دورے کے بعد وطن واپس آ رہے ہیں بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجبہ نے واشنگٹن میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کا دورہ کیا اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی یہ بات فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی دیریکٹر جنرل میجور جنرل آصف غفور نے آج ایک ٹوئٹ میں بتائی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی دیریکٹر جنرل نے کہا کہ فریقین نے علاقائی سلامتی کے امور خصوصاً افغان عمل میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان باہمی اعتماد احترام اور مشترکہ اقدار پر مبنی جامع دو طرفہ تعلقات کی بحالی کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے تحریک انصاف کے رہنمہ اور اطلاعات و نشات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمن سینٹر فیصل جعوید خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تیزی سے بہتری آ رہی ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں امریکی اور پاکستانی برادری نے وزیراعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور صدر ڈانل ٹرم کے درمیان ملاقات تاریخی اہمیت کی حامل ہے اور اس ملاقات سے خطے اور دنیا کو ایک واضح پیغام ملا ہے اطلاعات و نشات کے بارے میں معاون خصوصی فردوس آشکوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اپنے امریکہ کے دورے کے دوران کشمیری عوام کے حقوق کے مضبوط ترجمان بن کر سامنے آئے ہیں آج اپنی متعدد ٹوئیٹس میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے اپنے دورے کے دوران دیرینہ تنازے کے حل کی اہمیت کو پرزور انداز میں اچاگر کیا معاون خصوصی نے وزیراعظم عمران خان کے امریکہ کے دورے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے بیان پر سخت رد عمل صاحر کیا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا بیان ان کی ناقص سوچ اور بدنوان فطرت کا مظہر ہے ان کے بیان سے وزیراعظم کے خلاف ان کے بکس کا اظہار بھی ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کے علاقے کشتوار میں بھارتی حکام نے نماز جمعہ کے دوران مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے سخت پابندیاں آئیت کر دی ہیں ان پابندیوں کا مقصد ظلے میں حریت پسند مسلمان رہنماؤں کی آواز کو دبانا اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کو روکنا ہے محکمہ موسمیات نے آج سے ہفتے کے روز تک ملکھر میں دور دور تک مونسون کی بارشوں کی پیشکوئی کی ہے محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ چار روز کے دوران اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سے کیجئے